ہمارے چینل شمع اور دو اندیوے آج ہم پڑھیں گے زمیر کے بارے میں یعنی پروناؤ یعنی اسم کی جگہ پہ استعمال ان دونوں عبارتوں کو غور سے پڑھتے ہیں سب سے پہلے کہ ان عبارتوں کے اندر کیا بتایا گیا جیسے حامد ایک بہادر نوجوان تھا حامد بڑی ہمت والا تھا حامد نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا حامد کو سرکار نے انام دیا حامد کا نام ملک کے بہادر لوگوں میں شامل ہو گیا اب اس کے بعد اگلا پیرا گراف ہے حامد ایک بہادر نوجوان تھا وہ بڑی ہمت والا تھا اس نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا اس نے سرکار نے انام دیا اس کا نام ملک کے بہادر لوگوں میں شامل ہو گا تو پہلی عبارت کے پہلے جمعے میں تو حامد آیا ہے عبارت کا لفظ حامد کے بار بار آنے سے بدنمائی پیدا ہو گئی یعنی وہ اچھا نہیں لگ رہا بار بار نام اس کے برقس دوسری عبارت میں حامد صرف ایک جگہ یعنی جملے میں آیا ہے باقی جملوں میں حامد کی جگہ وے اس اسے اور اس کے جیسے الفاظ آئے ہیں یہ چاروں لفظ ضمیر ہیں جو اسم یعنی حامد کی جگہ پر لائے گئے وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے ضمیر کہلاتا ہے ضمیر کے استعمال سے اسم کی تقرار کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدنمائی دور ہو جاتی ہے اور عبارت میں روانی اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے یعنی حامد ایک شخص ہے اور اس کا یہ چاروں لفظ حامد کے لئے استعمال ہوئے وہ ضمیر جو کسی شخص کے لئے استعمال کی جاتی ہے اسے ضمیر شخصی کہتے ہیں یعنی کسی شخص کے لئے سے حامد کے لئے استعمال ہو رہا تھا تو اسے ضمیر شخصی کہا جاتا ہے اب اس کی جو ہے تین صورتیں بات کرنے والا اپنے لئے جو ضمیر استعمال کرتے ہیں اسے ضمیر متقلم کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں ہم میرا ہمارا وغیرہ اگر میں اپنے لئے بات کر رہا ہوں تو ضمیر متقلم کہنا ہوں گا بات کرنے والا سامنے والے موجود شخص کے لئے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر حاضر کہتے ہیں جیسے تم تو آپ بات کرنے والا غیر موجود شخص کے لئے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں جیسے وہ اسے ان کا وغیرہ اب اس کے بعد جو ہے جہاں پہ ایک ٹیبل بھی دیئے ضمیر شخصی فعالی حالات میں ہوتی ہے جو مفعولی حالات میں اس کی وضاحت نیچے دی گئی جیسے ضمیر فعالی حالات اور مفعولی حالات میں میرا مجھے ہم ہمارا ہمیں وہ تیرا تجھے تم تمہارا تمہیں وہ اس کی یا اس ہے وہ اس کا ان کا انہیں تو یہ جو ہے کیسیز ہوتے ہیں اس کے ضمیر کے تو امید ہے کہ آپ کو یہ سارا سمجھ مائی ہوگی ویڈیو اور اچھے سا آپ نے ضمیر اور ضمیر کی قسمیں بھی سیکھ لیں امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیگن کو پریس کرنا نہ بھولیں تینک